یا آغاری باتحسنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علیہ باللہ اشتفا معباد آج بیس مئی دوہزار بیس عیسوی اور چھبیس رمضان مبارک چودہ سو اکتالیس ہجری ہمارے ملک میں ایک آسمانی وبا جس کو کورونا وائرس کا نام دیا جا رہا اس بیماری کو پھیلی ہوئی ہے اس کی بنا پر جو ملک میں لوگ ڈاؤن جاری ہے مارچ سے لے کر کے اور یہ جن تاریخ کا میں نے ذکر کیا ابھی تک بھی اور آگے تک بھی اس کا اعلان ہوا ہے تو اس دوران مسلمانوں نے اپنی نمازوں کو اپنے گھروں میں ادا کیا جمعہ کو بھی ادا کیا اب یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل لہا ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے آگے ہمیں عید کی نماز کیسے ادا کرنی ہے تو اس کے متعلق ہمارے اکابر نے ہمیں کیا گائیڈ لائن جاری کی ہے اور ہمیں کیا ہدایت اور ہماری کیا رہنمائی کی ہے یہ دعلم دیون سے فتوہ جاری ہوا ہے جس فتوے کو وہاں کے محتمین حضرت مولانا مفتیب القاسم نومان اتامت برکاتہم نے دارال افتا کو سوال بھیجا امت مسلمہ کی رہنمائی کے لئے تو پہلے میں فتوہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دعلم دیون کا اس کے بعد کس طریقے سے ہمیں عید کی نماز ادا کرنی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تو فتوہ سوال کیا ہے اور فتوہ کیا ہے حضرت والا لکھتے ہیں حضرات مفتیان اکرام دارال افتا دارال ام دیون اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک میں جاری لوگ ڈاؤن اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت کے پیش نظر دارال افتا کی طرف سے نماز جمعہ سے متعلق ہدایت حاصل کی گئی تھی اب جبکہ رمضان مبارک کا مہینہ قریب الختم ہے اور ابھی لوگ ڈاؤن کے سلسلے میں کوئی صورت حال واضح نہیں ہے یعنی صاف نہیں ہے کیا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس لئے نماز عید الفطر کے سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت ہے اگر لوگ ڈاؤن کا سلسلہ اسی طرح برقرار رہا تو نماز عید الفطر کی ادائی کا کیا طریقہ ہوگا رہنمائی فرمائیں تو اس سوال پر وہاں کے مفتیان اکرام نے کیا جواد دیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب باللہ توفیق عیدین کی نماز احناف کے نجدیک اسہ اور مفتابہ قول کے مطابق واجب ہے اور اس کے لئے وہی شرائط ہے جو جمعہ کے لئے ہیں البتہ جمعہ کے لئے خطبہ شرط ہے جو نماز جمعہ سے پہلے ہوتا ہے اور عیدین میں خطبہ سنت ہے جو نماز عیدین کے بعد ہوتا ہے لہٰذا اگر عید الفطر تک لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جارے رہتا ہے اور مساجد وغیرہ میں پانس سے زائد لوگوں کو نماز کی اجازت نہیں ہوتی تو چھے شعبان چودہ سو اکتالیس حجری یکم اپریل دوہزار بیس کے فتوے میں جن شرائط اور تفصیلات کے ساتھ مساجد اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں نماز جمعہ ادا کرنے کا حکم کیا گیا ہے انہی ریایات کے ساتھ مساجد اور گھروں کی بیٹھک اور باہری کمروں میں نماز عیدین بھی نماز عید الفطر بھی ادا کی جائے گی اور جن لوگوں کے لئے نماز عید کی کوئی صورت نہ بن سکے عذر اور مجبوری کی وجہ سے ان سے نماز عید معاف ہوگی لہٰذا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں البتہ اگر یہ حضرات اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر دو یا چار رکعہ چاشت پڑھ لیں تو بہتر ہیں کیونکہ جنہیں عید کی نماز نہ مل سکے ان کے لئے فقہہ اکرام نے دو یا چار رکعہ چاشت کی مستحف قرار دیا ہے اور اس پر دارلون دیوبند کے دارلیفتہ کے جو مفتیان اکرام ہیں ان کے دستخط موجود ہے تو یہ دارلون دیوبند کی طرف سے دارلیفتہ کی طرف سے فتوہ جاری کیا گیا کہ نماز عید اس طریقے سے ادا کی جائے گی یعنی کہ جس طریقے سے ہم پچھلے وقت میں نماز جمعہ ادا کرتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں عید کی نماز بھی ادا کرنی ہے البتہ نماز جمعہ کے لئے جیسے بتایا کہ خطبہ شرط ہے اور وہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عید کے لئے خطبہ سننے تو وہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے یہ جو فرق ہے وہ سامنے پیش کر دیا گیا ہے تو یہ عید کی نماز کے متعلق کیسے ہمیں ادا کرنی ہے یہ ایک فتوہ دارلون دیوبند کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے اب یہ ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہوگا عام طور سے مسلمانوں کو عید کی نماز کے طریقے کا علم بہت کم ہے دیکھئے یہ ابھی بتا گیا کہ عید کی نماز واجب ہے اس کی نیت کیا ہوتی ہے اول تو نیت کے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ نیت جو ہے یہ زبان سے پڑھنے کا نام نیت نہیں ہوتا بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہوتا ہے آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں فجر کے دو فرض پڑھ رہا ہوں اور آ کر کے امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر نیت باندھ لی آپ کی نماز ہو گئی آپ گھر سے آئے ہیں بھاگے دوڑے آ رہے ہیں اور دل میں یہ بات ہے کہ میں جا کے کہنا امام صاحب کے پیچھے چار رکعت فرض پڑھوں گا یا آپ نے اتنا کہلیا نیت کرتا ہوں میں زہر کے چار فرضوں کی امام کے پیچھے اللہ اکبر تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی یہ جو ہم نیت زبان سے پڑھتے ہیں نیت کرتا ہوں فلا وقت اور فلا یہ اللہ اکبر تو برمائے یہ زبان سے پڑھنے کا نام نیت نہیں ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے آپ نے زبان سے نہیں پڑھا اور دل میں آپ کے جو نماز پڑھنے کا ارادہ ہے آپ نے نماز شروع کر دی تو آپ کی نماز ہو جائے گی پھر بھی عید کی نماز کی نیت آپ کو بتا دی جاتی ہے نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز واجب عید الفطر نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز واجب عید الفطر ماہ زائد چھے تک بھی روکے پیچھے امام کے اللہ اکبر یہ بھی بتا جاتا ہے کہ عید کی نماز انفراد نہیں ہوتی عید کی نماز انفراد نہیں ہوتی تو یہ اس کی نیت ہے چھے زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ اکبر ٹھیک ہے تو یہ عید کی نماز ہوگی نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز واجب عید الفطر ماہ زائد چھے تکبیروں کے پیچھے امام کے اللہ اکبر یہ نماز کی اب آپ اللہ اکبر آپ نے کہہ لیا ہے تو اس کے بعد آپ کو سنا پڑھنی ہے عام نمازوں کی طرح تو اب اس تکبیر کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تین زائد تکبیر پہلی رکعت میں ہوگی آپ نے کہہ جائے اللہ اکبر پھر کہیں گے سنا پڑھیں گے آپ اور سنا کے بعد آپ کہیں گے پھر ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر ایک اللہ اکبر دو اللہ اکبر تین یہ ہوگی نا تو اس تیسری تکبیر پر آپ ہاتھ باندھ لیں گے تو یہ زائد تین تکبیر پہلی رکعت میں ہوگئی تکبیر تحریمہ سے الگ زائد تین تکبیرے یہ ہوگئی یعنی آپ نے کہی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر پھر سنا پڑھی آپ نے پھر اس سے الگ آپ تین زائد تکبیرے کہیں گے اللہ اکبر جلدی جلدی نہیں کہنا ہے اللہ اکبر دو اللہ اکبر تین ہوگئی تو تیسری تکبیر کہہ کر کے ہم ہاتھ باندھ لیں گے تو یہ تین تکبیر ہماری تکبیر تحریمہ سے الگ ہوگئی حسب معمول ہم دوسری نمازوں کی طرح پہلی رکعت کو مکمل کر لیں گے دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے امام صاحب قرات کریں گے قرات کے بعد ایک اس میں صورت ملائیں گے اور اس کے بعد جہے ہم تین زائد تکبیر اس رکعت میں کہیں گے کیسے قرات مکمل کرنے کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے ایک اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے دو اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے تین تکبیر ہوگئی اور چوتھی تکبیر کہہ کر کے یعنی رکو والی تکبیر جب ہم کہیں گے تو بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں ہم رکو میں چلے جائیں گے یعنی کہ اللہ اکبر ایک اللہ اکبر دو اللہ اکبر تین اللہ اکبر تو یہ اس کا ایدین کی نماز کا طریقہ ہے اور پھر بعد کی جو نماز ہے ہم رکو میں چلے گے رکو سے کھڑے ہونے کے بعد میں پھر جو ہے سجدے میں یعنی کہ نمازہ مکمل کر لیں گے نماز کے بعد جو ہے خطوہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد ہماری نماز مکمل ہو جائے گے تو یہ اید کی نماز کا ایک طریقہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور دعلم دیوند کا فتوہ ہمارے سامنے آئے یہ بات دیکھیں ماننی چاہیے اپنے بزرگوں کے اپنے بڑھوں کی جب یہ بتا دیا کہ جو لوگ معذور ہیں مجبور ہیں تو وہ اگر ان کی اید کی نماز چھوٹ جاتی ہے یا جہاں پر جمع نہیں ہوتا ان لوگوں کے لئے اید کی نماز بھی نہیں ہے اگر ان سے اید کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو دو رکعہ چار رکعہ چاشت کی نماز پڑھ لیں اور وہ مجبور اور معذور سمجھے جائیں گے ان کو گناہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے کئی باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں ہمارے بزرگوں نے اس بار علماء نے جو کہا کہ عید کو سادگی سے منائیں عید کو سادگی سے منائیں یہ جو بات آ رہی ہے سامنے کہ عید کو سادگی سے منائیں کیا مطلب ہے اب مسلمانوں نے لوگوں نے اس کے پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکال لیے کہ جی فتوہ آیا ہے کہ کپڑے بھی نہ پہنیو اور جو ہے ایسے ہی جیسے روزانہ رہتے ہیں ایسے ہی رہیو اور پتہ نہیں کیا کیا بات آئی ہے سب سے پہلے تو یہ بات صاف کی جاتی ہے کہ سادگی سے منانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ملک میں لوگ ڈاؤن چلنا ہے بازاروں بند ہیں تو کچھ لوگ بازاروں میں کچھ عورتیں بازاروں میں جانے کا سلسلہ شروع کر رہی ہیں یہ نہ کیا جائے بازاروں میں بھیڑنا لگائی جائے مارکیٹوں میں بھیڑنا لگائی جائے اور سادگی سے منانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ ملک کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں ایک آسمان وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے اندر جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا مکمل خیال لکھا جائے اور سادگی سے منانے کا مطلب ہے کہ جیسے ہم پہلے گھومنا ادھر سے ادھر جانا اور جو ہے اکھٹے ہونا ان چیزوں کا نہ کیا جائے بازاروں میں بھیڑنا لگا جائے مارکٹوں میں بھیڑنا لگا جائے سادگی سے منانے کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس کپڑے موجود ہیں ان کو بھی نہ پہنے آپ کے پاس دھلے ہوئے کپڑے موجود ہیں ان کو بھی نہ پہنے یا آپ کے پاس کپڑا موجود ہیں آپ خود سیل نہ جانتے ہیں آپ خود سیل کے بھی نہ پہنے یہ مطلب نہیں ہے اور دیکھیں عید کا مطلب کیا ہے عید کا مطلب دو مطلب اس کے ہیں مختصرا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں عید کا مطلب ہے یہ لوٹ کر کے آنا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور یہ خوشی کیا ہے کہیں چیز کی خوشی ہے کس چیز کی خوشی ہے مسلمانوں نے رمضان مبارک کے مہینے میں تراوی پڑھی روزے رکھے اور شب قدر میں عبادت کی اعتقاف کیا اور بہت سارے عبادت کی تو یہ رمضان کا آخر جب ہو گیا اور رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا فرمایا کہ مجدور کو اس کا کام پورا ہونے پر مجدوری دے دی جاتی ہے تو مسلمانوں کو جو ہے رمضان کا مہینہ مکمل ہونے پر ان کی عبادت پر ان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اب ان کی مجدوری یہ دی جا رہی ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے تو لہٰذا دو رکعات نماز شکرانے کے طور پر جو ہے وہ آپ پڑھ لیں یہ عید ہے یہ خوشی ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم کوئی اس میں نیا کوئی کیا نام پروگرام کرتے ہیں نہیں نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے انسانوں کو عطا کیا ہوا ایک توفہ یہ خوشی کا دن یہ خوشی کا دن اس لیے ہے کہ تم نے اتنی ساری محنت کی رمضان میں اور اتنی عبادت کی ہے لہٰذا تمہیں تمہارے گناہ کو بخش دیا گیا اب تم جو ہے عید کے دن جب نماز پڑھ کے جو اپنے گھر میں لوٹ رہے ہو اور اللہ کہتاہ میں نے مسلمانوں تمہارے روزہ کی بدلے میں تمہاری تراویے کی بدلے میں تمہارے اعتقاف کی بدلے میں اور تمہاری عبادت کے بدلے میں میں نے تمہیں یہ دیا کہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے اب تم بخشے بخشہے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ یہ عید ہے یہ اس کی خوشی ہے یہ الگ سے کوئی تیوہار یہ الگ سے کوئی پروگرام نہیں ہے تو یہ تو ہمارے رمضان مبارک کی عبادات کی تکمیل اور پھر اللہ کی یہاں اللہ قبول کر لے اور پھر اللہ کے طرف سے اس کے اوپر انعامات یہ اس کی خوشی ہے اگر انسان نہ بھی چاہے گا دل اس کا خوش نہ ہو پھر بھی اللہ کی طرف سے اس کو خوشی دی جارہی ہے کہ بندے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا تو یہ وہ چیز ہے عید تو اس کو منانے کا جو مطلب پیش کیا جارہا ہے کہ بھئی سادگی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ بازاروں میں نہ جائیں مارکیٹوں میں نہ جائیں عورتوں کو بازاروں سے جانے سے روکا جائے بازاروں میں بھیڑ نہ لگائے جائے اور جیسا کہ ابھی گزشتہ دنوں تبلیغ جماعت کو لے کر لوگ ڈاؤن کے سلسلے میں کیا باتیں ہوگی یہ پورے ملک کے سامنے موجود ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ ایسا ہی مسئلہ دھورا دیا جائے تو اس چیز سے روکا گیا ہے تو اس لئے میرے بھائیو بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم کم سمجھتے ہیں بہت سے لوگوں نے کہہ دیا کہ جی فتوہ آیا ہے کہ کپڑے بھی نہ پہننا نہیں مشورہ پیش یہ کیا گیا کہ بازاروں سے نہ خریدنا اور سنت بھی یہی ہے کہ وہ لباس پہنو جو تمہارے پاس امدہ سے امدہ موجود ہے اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم بازاروں میں جا کر خرید لیتے تھے اس بار صرف لوگ ڈاؤن کی بنیاد پر کہ اس سے سوشل ڈسٹینسنگ کو خطرہ ہو جائے گا کہ بازاروں میں جب بھیڑ لگے گی اس لئے کہا گیا کہ بازاروں میں مجھ جائیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو پہلے کپڑے موجود ہیں آپ ان کو دھوکے بھی نہ پہنے یا آپ کے پاس کپڑا موجود ہے اور آپ کی برابر کا ٹیلر جو ہے وہ کپڑے سیلنے والا سین نہ جانتا ہے اور آپ اس سے بھی نہ سلوائی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اگر کسی کے پاس کپڑا رکھا ہوا ہے بازار میں نہ جانے کی بنیاد پر اپنے گھر میں کپڑا رکھا ہے وہ سین نہ جانتا ہے وہ سین کے پہن لے کوئی دکت نہیں ہے اپنے برابر کے ٹیلر سے سلوائی کر کے پہننا چاہتا ہے پہن لیجئے کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو یہ عام طور سے مطلب نکال لیا گیا اور اسی طریقے سے فرمایا ہاں کئی بات آئے کہ جی عید کے دن کھانا بھی نہ بنائیں کیوں نہ بنائیں کھانا تو روزانہ بناتے ہیں بھائی رمضان مبارک کے مہینے میں لوگ ڈاؤن چل لہا ہے اور اب بھی ہم کھانے بنا رہے ہیں اور جیسا مرضی آئے کھانا بنا رہے ہیں جس کی مرضی میں جو آ رہا ہے وہ بنا رہا ہے تو عید کے دن بھی آپ جو چاہیں کھانا بناے جو آپ کے گھر میں کھانا مہیا ہے اس کو بنانا چاہیں بنائے جیسے عام طور سے عید کے دن اسپیشل کھانے بنائے جاتے ہیں کھیر ہے سیر ہے اور چند چیزیں اور ہیں تو بازار میں نہ جا کر کے آپ کے گھر میں مہیا ہیں تو ان کو بنائیے کس نے منا کیا ہے کہ سالم نے فتوہ دیا ہے بالکل نہیں دیا ہے فتوہ کے اپنے گھروں میں عید کے دن کھانا نہ بنائیں اور اس طرح کی باتوں کو بغیر کسی تحقیق کے آگے پھیلانا بھی غلط بات ہے اسی طریقے سے بازاروں میں جانے سے منع کیا گیا اس چیز کا خیال لکھا جائے تو میرے بھائیو اب یہ رمضان مبارک کی آخری راتیں چل رہی ہیں اور جو عید کی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں یہ وہ راتیں ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو بالکل بخش دیتا ہے یہ نچوڑ ہے یہ بالکل نچوڑ ہے رمضان مبارک کا تو جو یہ چاند رات جس کو کہتے ہیں جو عید سے پہلی رات ہوتی ہے اس میں ان تھک اہم عبادت کریں اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو اس ملک سے اور پوری دنیا سے یہ جو بیماری عام ہو رہی ہے جس کو کرونا وائرس کہا جا رہا ہے اللہ تو اس کو اٹھا لے اور اللہ تو ہمارے لئے مسجدوں کی دروازے کھول دے اللہ تو ہمارے لئے اپنے گھروں کی دروازے کھول دے اللہ تو ہمارے لئے بیت اللہ کے دروازے کھول دے اللہ سے خوب رو رو کر کے دعا کی جائے دیکھیں عید کی سنتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں عید کے دن کیا کیا چیزیں مسنون ہیں اور ان کو وجود ملانا چاہیے شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا اپنی زبائش کرنا اپنے آپ کو سجانا شریعت کے مطابق ٹھیک ہے نا دوسرے ہیں غسل کرنا تیسرے مسواق کرنا اور چوتھے اندہ سے اندہ کپڑے پہننا نئے یا دھلے ہوئے یا جو اپنے پاس موجود ہو لباس ان کو پہننا اور اس کے مطابق نئے کپڑوں کے مطابق ابھی آپ کے سامنے بات آئی ہے تو اس لئے بازار میں نہ جا کر کے اپنے پاس جو موجود ہو یا کپڑا موجود ہو خود سیل سکتے ہو تو خود سیل کر کے پہن لینا اور خوشبو لگانا صبح کو بہت صویرے اٹھنا عیدگاہ میں صویرے جانا یہ بھی مسنون ہے لیکن اس بار لوگ ڈاؤن کے بنیاد پر ہم جو ہے اس سنت پر عمل نہیں کر پائیں گے اور اپنے گھروں میں ہی یا اپنی بیٹھوکوں میں یا اپنے چھتوں پر چار یا پانچ آدمی ہم اپنی عید کی نماز ادا کریں گے تو اس بار ہم عیدگاہ نہیں جا پائیں گے اور عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثال کے طور سے چھوارا وغیرہ کھانا یعنی کہ اب اس کو ایسا کر لیجئے کہ اگر ہم اپنے گھر میں عید کی نماز ادا کریں گے تو عید کی نماز سے پہلے ہم کوئی میٹھی چیز چھوارا وغیرہ کھا سکتے ہیں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ افطر دے دینا تو عیدگاہ تو جانا ہوگا ہی نہیں تو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہم صدقہ افطر نکال دیں اس کا خاص خیال لکھیں کہ صدقہ افطر عید کی نماز سے پہلے نکال دیں اور اس کو دے دیں اور عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نہ پڑھنا اب یہ دونوں چیزیں ہم سے ساکت ہیں عیدگاہ نہیں جا پائیں گے یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے گھروں میں جیسے ہم پچھلے گزشتہ میں جمعہ پڑھتے آئے ہیں ایسے ہم عید کی نماز پڑھیں گے جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا یہ بھی نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے نا یہ بھی نہیں ہو پائے گا اور پیدل جانا یہ بھی نہیں ہو پائے گا لیکن چونکہ سنت ہیں چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور راستے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عید الفطر میں آہشتہ آہشتہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا اب جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے تو عید الفطر میں عید کے دن اپنے گھر پر ہی اس تکبیر کو ہم دہراتے رہیں اور پڑھتے رہیں مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين